کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر سات چاب دار احیات طراث العربی کتاب چپی ہے سنة انیس سو چورانوے میں یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ہے سنة علیس کنتو اختسلو انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انا ان واحد من الجناب من انا ان واحد من الجناب میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے جنابت سے غسل باہم بجا لاتے اگر آپ کی آپ عام میں سے کوئی آذر ہے اب میں نے دنیا میں تو نہیں دیکھا کہ کوئی عورت کہہ دے کہ ہم میں وہ اپنے شہرہ محبت میں اس طرح نہا رہے تھے بہرہ آپ کہیں کہ یہ غسل جنابت کے حکام سکا رہے تھے نہیں اس کا حق نہیں بنتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈیوٹی نہیں دیا یہ حیاء کے خلاف ہے اگر عورت کے حیاء دوسروں کو اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا ہے تو کیوں خلیفہ بنے اب جاتے باب منیتر العلم کے پاس انا مدینة العلم وعلی علیہ السلام بابوہا انا دار الحکمت وعلی علیہ السلام بابوہا کتاب مسند احمد میں صفحہ نمبر چہتر میں یہ وہی کتاب مسند احمد ہے صفحہ نمبر چہتر ہے میرے محترم ناظرین یہاں پہ حدیث نمبر دیکھئے 3718 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجاورو فی المسجد فیسغی علی رأسہ فارجلہو وانا حائض وانا حائض آپ نے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ مجھے جو ہے نا مہا میری جو مجھے حیض ہو گئی ہے میں بھی جو میری ماہوار بیماری ہے وہ مجھے آئی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا ایک بہن دوسرے بہن کو بتانا بھی ان کے لئے مشکل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نہ اس کی بیٹی کے اگر شادی ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس کو بھی بتانا مشکل سے ہوتا ہے یعنی وہ چاہتی ہے کہ کسی کو وہ نہیں پتا چلے شوہر کو ان باتوں کا اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے اپنا سر جو ہے میری طرف دراز کرتے تھے اور میں دباتا تھا ان کو وَأَنَا حَائِذُ حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اب پھر ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر چورانوے میں صفحہ نمبر چورانوے میں صفحہ نمبر چورانوے میں بلکہ ستانوے ستانوے میں صفحہ نمبر ستانوے ہیں صفحہ نمبر اکانوے صفحہ نمبر اکانوے حدیث نمبر تئیس آزار آر سو سات صفحہ نمبر اکانوے مسند احمد ابن حمل جلد نمبر سات عائشہ کہتے ہیں انکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیؤتا بالعناء فأشرب منہو وانا حائد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پانی لائے جاتا تھا وہ پیتے تھے تو میں پیتی تھی اس سے اور میں مجحیز ہوتی صفحہ نمبر ایک سو ایک میں پھر وہ اپنی حیز کی داستان سنا رہی ہیں کان انعائشہ تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یدعو رعصہ فی حجر وانا حائد ویقرعو القرآن رسول پاک مجھے حیز تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے گود یہ حدیث بہت زیادہ ہے میرے گود میں رکھتے تھے وہ قرآن پڑھتے تھے اچھا آپ کی خدمت میں کچھ اور احادیث پیش کریں یہ کتاب ہے بخاری چاب دار احیات طراث العربی کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار ایک میں دار الفکر دار احیات طراث العربی بیروت لبنان میں صفحہ نمبر ستر تر ہے باب مباشرت الحائض کتاب الحائض میں حائض عورت کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا عائشہ نے کہا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے ہم غوصل کرتے تھے کھلانا وہ جنب جب ہم دونوں کو ایک جنابت ہوتی ہم دونوں جنب ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب حیض ہوتی تھے کہتے تھے کیا کرو فرماتے تھے کہ تم دوتھی لگایا کرو اب دنیا والوں کو بتاو یہ اب میں نے تو نہیں دیکھا دنیا میں اس طرح بھائی میں کسی عورت کو اور کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ راضی ہو کہ اس کی عورت یہ بتائیں دو لوگوں کو اگر کوئی مرد جو ہے نا اس کو پتا چلے تو اس کی بیوییں نے جا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں حیض کی حالت میں تھا تو میرے عورت نے میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کام کیا میں تو یہی کہوں گا کہ اس مرد پر قیامت ٹوٹ پڑے گا اس مرد پر قیامت ٹوٹ پڑے گا اب یہ کالو صاحب کے لئے اسود کالو کے لئے حائشہ اپنی داستان سنا رہی ہے وہ بھی کیسی داستان اس کا ترجمہ تم خود کر لینا محمد صاحب کا مجھ سے ترجمہ مجھے ترجمہ لازمی بات آتا ہے لیکن میری ترجمہ کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ جملی رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے رہی ہے وَكَانَ يَخْرُجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِف فَأَغْسِلُهُ عَنَا حَائِذ اور وہ اعتقاف کی حالت میں اپنا سر آگے کرتے تھے اور مجھے حیض دی میں ان کے سر کو ہمیشہ دویا کرتی تھے حیض کے حالت میں محمد صاحب کا ترجمہ آپ کو دکھا ہوں یا دکھانے کے ضرورت نہیں آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ اسی بخاری کے صفحہ نمبر 338 ہے بھائی 338 باب المباشرة للصائم روزہ دار آدمی کے لیے اپنی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات پر قرار رکھنا حال عائشہ عائشہ سے روایت ہے عسود پھر عائشہ سے روایت کر رہا ہے کالو عسود یعنی کالو کوئی کال آدمی تھا عائشہ سے روایت کر رہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومیاں لیتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے ویباشر وہ مباشرت بھی کرتے تھے اور روزہ کی حالت وکان ام لککم لئربہی اور وہ اپنے عرب کو اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے اب عرب کا کیا مطلب ہے اپنے عرب کو وہ کنٹرول کرتے تھے عرب سے یہ مسلم میں بھی ہے یہ حدیث مسلم میں بھی ہے مسلم میں دکھائیں آپ کو جان ام لککم ام لککم لئربہ مسلم میں یہ کتاب ہے مسلم چاپ دارالفکر کتاب چپی ہے دارالفکر بیروت لبنان میں یہ صفحہ نمبر ہے بھائی ایک سو انسٹھ کتاب الحیض باب مباشرت الحائض فوق العزار اچھا عائشہ نے کہا کان احدان اذا کانت حائضا امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تتذر فور حیثتہ ثم یباشرہ ہے اس کے حالت میں وہ فرماتے تھے کہ کیا کرو تم دوتی لگایا کرو دوتی لگوا کے وہ مباشرت فرماتے تھے اچھا وَأَيِّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْلِكُ اِرْبَ کون آپ اب یہ یاد رکھو یہ جملے پھر میں بات کروں گا اس کے مطلع آپ میں سے کون اپنی عرب کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے اب عرب کیا چیز ہے میرے محترم ناظرین عرب کس کو بولتے ہیں عرب ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے دو چیزوں کے درمیان شہوت کے درمیان شہوت کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان شرمگاہ کو بھی بولتے ہیں اور شہوت کو بھی بولتے ہیں وہ اپنے اچھا اب اب میں نے وہ اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے یہ اس کا الفاظ ہے نا آپ ان کی طرح عرب کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ عرب لفظ مشترک ہے کتاب ہے فتح الباری لیلحافظ ابن حجر الاسقلانی الجزو الاول چاپ المکتبت السلفیہ صفحہ نمبر چار سو تین یہی حدیث ہے کان یم لکو اربہو کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایوکم آپ میں سے کون وہ اس اسود کے ساتھ بات کر رہا نا عبد الرحمن بن اسود اسود وہ اور بھی لوگ تھے کیونکہ اسی سے پتا چل جارہا ہے اسی سے پتا چل رہا ہے اسی جملے سے پتا چل جارہا ہے یا ایوکم آپ میں سے بہت سارے لوگ تھے رابی ایک ہے آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ارب کو اس طرح کنٹرول کرے جیسے طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارب کو کنٹرول کرتے تھے اچھا اگلے صفحہ میں صفحہ نمبر چار سو چار میں حافظ اپنے حجر کہتا ہے یم لکو اربہو بکا سر الحمزہ و سکون الرات ثم الموحدہ قیل المراد قیل المراد عضوہ اللذی يستمتعو به ارب سے کیا مراد ہے حلب سے مراد وہ مرد کا وہ عضو ہے جس سے وہ جس سے وہ شاہد اٹھاتا ہے جس سے وہ عورتوں سے مزے اٹھاتا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے نا شرمگاہ یعنی اب آپ خود سوچو کہ وہ یعنی رسول کون عورت ہے اپنی شوہر کے ان کی وفات کے بعد میں نے تو دنیا میں نہیں دیکھا کہو اگر وہ شاہد کا اپنے شوہر کا کچھ احترام اس کے دل میں ہے اور وہ خود خاتون بائزت ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنے شوہر کی شرمگاہ کی بات لوگوں کو سنا رہا ہے اس کا ذکر بھی کر رہا ہے کیا اس کی شہوت کی بات کر رہا ہے چاہے کسی معنوں میں لے لیں چاہے عوضف کے معنوں میں لے لیں چاہے شہوت کے معنوں میں لے لیں آپ کو اس عورت کی شخصیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں حیاء کتنا ہے ٹھیک ہے نا یہ کس شہر ابوباکر کی جو گرانہ ہے یہ کون سے گرانہ ہے جس نے زہرا کے حق پہ قبضہ کیا ہے یہ لوگ کیسے لوگ تھے ان کا خاندان کیسے خاندان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے باوجود اور ان سے رشتے کے باوجود ان کو حیط ہے ان لوگوں نے نہ تہذیب سیکی نہ حیاسی کا نہ ایمان نہ تقوی نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قیل المراد عضوہ الذی استمتعو به وقیل احاجته اور دوسرے کہنے ہیں اسے مراد حاجت ہے حاجت بھی عام مراد حاجت سے شہوت ہے ولہذا فرمائی فرمائی فتح الباری ابن حجر کی جزء رابع شعب مکتبت السلفیہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وعلیہ نسجیر ویقبل ویباشر ووصائم وکان املاککم لعربہ حاجته ویروہ بکسر الحمزہ وسکون الراء اے عضوہ حاجت کہیں حاجت سے مراد شہوت چاہیں کہیں ان کا عضو خاص فوت المختزی علا جامع فوت المختزی علا جامع الترمذی تعریف السیوطی جزء اول کتاب چپی ہے سنة چودہ سو چوبیس میں ییسی حدیث وکان املاککم لعربہ والعربو بالکسر العضو کس عضو کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ یہاں پہ حاد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ اٹھنے کی بات نہیں ہو کس عضو کی بات ہو رہی ہے کونسی عضو حافظ ابن حجر نے خوب کہہ دیا العضو الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِه وہ عضو جس میں انسان کو مزا آتا ہے نام تو نہیں لیا اس نے لیکن اس نے بتا دیا امدت القاری شرحس صحیح البخاری تعریف العینی الجزء الثالث چاب دار الفکر کتاب چپی ہے سنة چودہ سو چیز میں دار الفکر بیروت میں صفحہ نمبر ایک سو بارہ ہے حدیث یہی ہے حدیث نمبر تین سو دو وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُوا اِرْبَهُ كَمَا كَانَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْلِكُوا اِرْبَهُ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے عرب کو کنٹرول کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے عرب کا کیا مطلب ہے عرب ایک اصل حمزہ بس اِلَى المُرَاد عضوهُ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ بعضوں لما کہتا ہے اس سے مراد کیا ہے وہی خاص عضو ہے کیونکہ لفظ مشترک ہے دونوں کے درمیان عضو خاص یا شہوت ہے جو بھی ہو جو بھی ہے اس طرح کی بات عورت کوئی نہیں کہا دوسروں سے کہہ دیں کہ آپ کہاں ہیں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کرتے تھے آپ لوگ بھی کنٹرول کرو التمہید لما فی المؤطعین ومن المعانی والأسانی تعلیف ابن عبدالبر اسی حدیث کو نقل کرتا ہے صفحہ نمبر دو سو ستا سک وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِ وَلَاكِنَّهُ أَمْلَكَ لِعِرْبِ اَمْلَكَ لِعِرْبِ یعنی اَمْلَكَ لِنَفْسِهِ وَلِشَحْوَتِهِ اس نے کہا عرب سے مراد شہوت ہے وہ اپنے شہوت کو بہت کنٹرول کرتے تھے آپ لوگ کہاں کنٹرول کر سکتے وہ نوجوانوں سے کہنا نام کہ کوئی مولوی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ یا مسئلہ نہیں اس کو بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دیں لیکن ایک عورت کے لئے اس طرح بات کرنا نامحرم مردوں کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم بشرح نووی بشرح نووی کتاب صحیح مسلم بشرح ہے یحیبن شرف النووی جلد نمبر کونسا ہے بھائی جلد نمبر ثالث چاب دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ دو آزار نو دار الفکر بیروت میں چھپی ہے ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں وَأَيِّكُمْ يَمْلِكُوا اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَعَلِهُ سَمْ اکثر روایات میں یہی ہے اکثر روایات میں یہی ہے ارب خسر کے ساتھ اور اس سے مراد عزو خاص ہے اور وہ کون سے عزو خاص ہے الفرج فرج کس شرمگاہ استجیر باللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عزو کو آپ لوگ کہاں کنٹرول کر سکتے ہو اپنے شوہر کا میں کیا کہہ دوں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا نا ابوبکر کے والد کہاں کام کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا نا ابوبکر کے والد صاحب ابو قحافہ ان کی ملازمت کیا ان کے خاندان کا سردار تھا اس کا کیا نام تھا عبداللہ بن جدعان یہ خاندان یہ ایسا خاندان ہے ان سے آپ کیا توقع کرتے ہو میرے محترم ناظرین یہ جملوں کا پرناہ میرے لئے بڑا مشکل تھا اور میں نے بہت سارے چور دیا میں نے چور کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کو پرناہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متلقیبات دیکھ رہا کر رہی ہے یہ اور اگر جماعت عمر کے پاس کیا صفائی کیا ہے ان کے پاس صفائی یہ ہے کہ صحابہ کو یہ مسائل نہیں آتے تھے عائشہ کو آتی تھے آتے تھے یہ مسائل وہ عائشہ ان کو سکھا رہا ہے پہلی بات ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں سکھا اتنے سال جنابت کے احکام اگر انہوں نے نہیں سکھا سکھے ان کے عورتیں اگر انہوں نے حیز کے احکام نہیں سکھے وہ کیا کر رہے تھے ابو بکر کیوں خلیفہ بنا ہے کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں بتائیں کہ ہم اس طرح بہرہ ان کے لئے مناسب نہیں ہیں اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا تھے یہ مسائل تو وہ نماز کیسے پڑھتے وہ کیوں خلیفہ بنے ہٹ جاتے ہٹ جاتے اور پھر یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں سوچا میں دنیا سے جاروں میرے بعد لوگوں کو یہ احکام کی ضرورتیں کون سکھائے گا میری بیوی سکھائے گی جنابت کے احکام نرجوانوں کو میری بیوی سکھائے گی یا آپ برداشت کریں گے اپنے آپ کے لئے تم خود سوچو تم برداشت کرو گے تم ایک مثلا بینک میں کام کرتے ہو یا کسی آفس میں کام کرتے ہو تم برداشت کرتے ہو کہ تیری بیوی کسی کے ساتھ اپنی حیث کی کہانی سنا دے یا تمہاری جنابت تم کیسے جنب ہوئے تھے تم اپنے کس عضو اپنے عضو شرمگاج والی عضو جو ہے اس کی باتیں دوسروں کو تم برداشت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر راضی ہیں اللہ اس پر راضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا یا کیا تھا کہ ان کے بعد لوگوں کے حادی کون ہوں انہوں نے کیا فرم انا مدینة العلم لوگوں میں علم کا شہر ہوں وعلی ان بابہ اس علم کا تیچر اس علم کا خزانت دار اس علم کا وہ شخص جو امانت دار ہے جو آپ تک پہنچانے والا کا علی ان بابہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حادی موجود ہیں انما انت منذر و لکل قوم حاد امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا لیکن صحابہ نے اسلام کا اور پیغندر کا وہ مزاق بنایا وہ بے عزتی کیے ان لوگوں نے جو کسی کافر انہیں سلمان رشدی کیا چیز ہے بھئی سلمان رشدی سلمان رشدی ان لوگوں ہیں کافروں نے کیا کیا ہے بھئی کافر سے کیا تھا اگر وہ گالی بھی دے نا کافر اوقع کیا ہے جب پرغمبر نہیں مانتے تم صحابہ کی تعریف کرتے ہو صحابہ کو سر پہ چڑھائے تم لوگوں نے تم اپنے صحابہ کے کردار دیکھو نا یہ تمہارا عائشہ جو بتمیزی ان لوگوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوٹی احادیث ان سے نسبت دینا اور اس طرح سب حدے حدود پار کے جانا حیاء کا افتت کا غیرت کا حصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے خاطر ان کے عزت کے خاطر چپ رہنا سب حدے پار کے پار دی ان لوگوں نے سب حدے پار دی اور تمہارے علماء کو تو یہ ان کے پاس یہ جو جرات تو نہیں ہے کہ وہ آکے یہاں پہ صفائی پیش کریں صفاہ کریں یہ صرف یہی کہیں گے کہ ہم نے ایک کلپ دیکھا وہاں پہ ایک شیع زاکر تھا وہ امی عائشہ کو بری بری گالیاں دے رہا تھا میں نے گالی دیا ہے بھئے وہ سب آپ کی کتابوں میں سے میں نے نقل کیا اب آپ کے سامنے لکھاتے ہیں جماعت مخالفین کے ویڈیو کالرز ہیں کچھ